دیکھئے پچھلے دو تین دنوں سے پڑے دیش کے اندر داللوم دیوبند کے ایک نوٹس کو لے کر کے جو صرف ان کے سٹوڈنٹ کے لیے تھا ایک دش پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ داللوم دیوبند انگلیش لینگویج کا ویرودی ہے داللوم دیوبند ایک انڈیپنڈنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہے اور داللوم دیوبند پچھلے تقریباً پندرہ سالوں سے اپنے ہاں انگلیش لینگویج کا اور کمپویٹر کا ایک کورس چلا آ رہا ہے داللوم دیوبند نے جو دراصل یہ ایک نوٹس جاری کیا تھا یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے کیا تھا جو داللوم دیوبند میں کسی اسپیسیفک کورس کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں اسپیسیفک کورس کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کورس کو پڑھنے کا کمٹمنٹ کرتے ہیں ایک انسٹیوٹ کے ساتھ میں داللوم دیوبند اس آدھار پر ان کو فری آف کوسٹ بورڈنگ کی فیسلیٹیز دیتا ہے فری آف کوسٹ ایڈوکیشن دیتا ہے فری آف کوسٹ میس کی فیسلیٹیز دیتا ہے فری آف کوسٹ ان کو میڈیکل پروائیڈ کراتا ہے اور ان کو مہینے میں کچھ پیسے بھی دیتا ہے تاکہ وہ اپنا جیون یاپن بہت کشلتہ کے ساتھ میں کر سکیں جب آپ کسی انسٹیوٹ میں اسلامی جورسپوریڈنس پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اسلامی لوگ کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو ہالی بک کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اور آپ وہاں پر ایڈمیشن لینے کے بعد اس انسٹیوٹ میں رہتے ہو اور کسی اور کورس کو پڑھ رہے ہو تو یہ تو کوئی بھی ایڈوکیشنل انسٹیوٹ الاؤ نہیں کرے گا اگر میں لکھنو یونیورسٹی میں اللی بی کر رہا ہوں اور مجھے بھارت سرکار اسکولرشپ دیتی ہے اور میں یونیورسٹی میں رہ رہا ہوں تو میں میڈیکل کی پڑھائی نہیں کر سکتا ہوں چونکہ مجھے اسکولرشپ لوگ کے لیے دی گئی ہے لیکن ان سب چیزوں کو نہ سمجھ کر کے صرف ایک دو چار لائنوں کے بنیاد پر جو ہمارے ہاں کچھ بدھی جیوی جن لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کو ایک ویپار کرنے کا ایک لگتا ہے کہ پورا موقع مل گیا ہے وہ اس کو بھنانے کے لیے دیش کے اندر نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں دعلم دیوبن کیوں کسی کو روکے گا انگلیش پڑھنے سے دیش کے اندر تو صرف دو پرسنٹ لوگ مدرسوں میں آتے ہیں کوئی گن پوائنٹ پر کسی کو مدرسے میں تھوڑی لائے جاتا ہے جب مدرسے میں وہ ایک سپیسیفک کورس کو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن پورے طور پر اسی کورس پر فوکس رہنا چاہیے اور دیش کے سمویدان میں آرٹیکل 30 کلوز اے میں کسی بھی مائنورٹی کو ریلیجن کے آدھار پر یا لینگویج کے آدھار پر اپنے ایجوکیشنل انسٹیوٹ بنانے کا عدھکار دیا گیا ہے آرٹیکل 25 میں فریڈم آف ریلیجن کی بات کی گئی تو جتنے بھی سٹیٹ منسٹر ہیں اور کینریہ منتری ہیں جو ایک طریقے سے انکونسٹیوشنل وے میں جا کر کے اس پر ٹپڑ ہی کر رہا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی داللوم دیوبند کسی لینگویج کا ویرودی نہیں ہے میں داللوم دیوبند کو فولوور ہوں میرے فادر نے لینگویج پڑھنے کے لیے مجھے جوہانیز برگ بھیجاتا ہم لینگویج کے ویرودی کیسے ہو سکتے تو کسی چیز کو نہ سمجھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نفرت کا ماحول پیدا کرنا بیس لیس انرگل ٹپڑیاں کرنا لگتا ہے کہ ہماری راجنیتی کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے جو کسی بھی صورت میں بھارت کے لوگتانترک ویوستہ کو شعبہ نہیں دیتا ہے